ہے کہ کل امریکہ میں اتجاج ہوا جس اتجاج میں سارے یہودی اکٹھے تھے اور اسرائیل کے ہم ہی اکٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب علی جب تک آخری فلسطینی بچہ ختم نہیں کر دیا جاتا وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے وہاں پر پاکستانی سٹیزن جو ڈوال نیشنل ہے امریکہ کی بھی نیشنل ہے انیلا علی وہاں جا کے یہ بات کرتی ہے کہ میں بطور پاکستانی شہری اپنے یہودی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں اور دو ہزار بائیس میں سابقہ حکومت کے دور میں یہی وہ عورت ہے جو احمد قریشی انگر پرسن کے ساتھ اسرائیل کے دورے پر بھی گئی تھی ابھی تک ریاست پاکستان نے ان کی نیشنلٹی کینسل کیوں نہیں کی لوگوں پر دہشتگردی کے پرچے کاٹنے میں منٹ نہیں لگاتے ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں اس کیر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ اس عورت کی پاکستانی شہریت کو کینسل کر کے دنیا میں یہ ثابت کریں کہ آپ اس کی پشت پنائی ہرگز نہیں کر رہے اور امریکہ کو ایک واضح پیغام جائے کہ تم جو مرضی کر دو پاکستان کسی مینوں میں بھی آج سے دس سال بعد لی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اچپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر حکومت پاکستان یہ بات نہیں کرتی اگلے چند دنوں میں تو حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ پھر پورے پاکستان کی عوام کا رخ اسلام آباد کی طرف ہو